اسلام علیکم ناظرین سلمانوں کے علاوہ شہری عبادی میڈیا اور اس کے علاوہ سکول افطال تمام جیزوں کو تباہ کر دیا گیا اس تمام صورتحال میں ان کے بارے میں ان کے خلاف ہر قسم کی تحقیقات کی جائے گی امریکہ اسرائیل کیوں چلا اٹھا اب اسرائیل کیا پلان بنا رہا کیا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازہ ختم ہو چکا یا اصل میں ٹھکے چپے معاملات میں کیا چیزیں کی جا رہی ہیں تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ کریں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی ایک آنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ جنسی آئیہ سائی اور گمنامی روس کے نام کا سلام کمٹس ضرور کریں ناظرین کلامی پوری دنیا تماشا دیکھتی رہی جس انداز میں کیارہ روز میں اسرائیل کے جانب سے فلسطین کی اوپر ایک سو سترہ جہاز اس قیمت درجنوں ٹینک، درجنوں اٹرلی گنس کا استعمال کر کے مکمل طور پر آگ برسائی گئی گولے برسائے گئے پوری کی پوری فلسطین کی شہری عبادی کو مکمل طور پر کھنڈرات میں بدل دیا نہ تو کوئی مسلم مالک میدان میں آیا اور نہ ہی کسی یورپ ممالک میں غیرت پیدا ہوئی ناظرین کلامی امت مسلمہ کی آنکھوں پر پٹی بان گئی کوئی اسرائیل کی خلاف بول نہیں سکا لیکن اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جرائم کی تحقیقات پر قرارداد منظور کی تو امریکہ اور اسرائیل چلا اٹھے گئے ناظرین کلامی تقریباً تین سو سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا اور اسرائیل کے تقریباً بیس سے زیادہ لوگ شہری عبادی میں ہلاک ہوئے اب اسرائیل اس تمام بیستی اور اس تمام صورتحال کا بدلہ لینا چارگاں گئے آہستہ آہستہ اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس تمام صورتحال میں جو گیارہ روز میں پیش آئی فلسطینیوں کے اس بات کی امید لگی ہے کہ فلسطینی مجاہدین حماس کی مدد سے اور ایران کی مدد سے اور اس کے علاوہ چند اسلامی مالک کی مدد سے اسرائیل سے آزادی پا سکتے ہیں فلسطین کو آزادی مل سکتی ہیں اسی جوش جذبے سے فلسطینی روڑوں پر نکل آئے گئے اسرائیل کے خلاف مکمل طور پر نعرہ بازی کی جا رہی ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے مقدس مقامات کے بارے میں اسرائیل کی جتنی بھی پلیننگ ہے وہ مکمل طور پر ایران اس کو ناکام بنانے چاہ رہا گئے ایران نے اعلان کیا گئے کہ اب فلسطین کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کو ایران کی جانب سے روکا جائے گا ہماس کی جدید میزالوں کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کی فنڈنگ کی جائے گی اور یہ بات ایران کی جانب سے کھل کر کہی گئی ہے سمین کے اندر بنی ہوئی سرنگوں کے راستے ایسے ایسے میزائل اور ایسے ایسے راکٹ ہماس کے حوالے کرنے کا فیصلہ ایران نے کیا گئے کہ اسرائیل کے پسینے چھوٹ گئے ہیں ناظرگامی آپ کو یہاں پر ایک چیز آگاہ کرتے چلیں کہ ایران کی اوپر اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ایٹمی حملہ کرنا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرم کے دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرم نے اپنے مشیران کے ساتھ یہ مشاورت بھی کی تھی کہ میں جاتا ہوں میری آخری خواہش ہے کہ میں ایران کی اوپر ایٹمی حملہ کروں اس زمان تر صورتحال میں ڈونلڈ ٹرم کے مشیروں نے ڈونلڈ ٹرم کو یہ تمام صورتحال کریٹ کرنے سے مکمل طور پر باز رہنے کو کہا لیکن اب جب جو بائیڈن آیا جو بائیڈن نے ایران کے بارے میں اپنی پالیسی کو بدلا اب اس زمان صورتحال میں ایران اور اسرائیل وان اور وان آ چکے ہیں اسرائیل اب ڈویلپنٹ کرنے جا رہا ہے ایران کے خلاف ایران ان تمام جماعتوں ان تمام طاقتوں کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماس کی مدد ایران کر رہا ہے کیونکہ ہماس ایک ایسی طاقت ہے جس نے اسرائیل کو کیارہ دنوں میں مکمل طور پر پریشان کیا گیا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے مابین کیارہ روزہ تنازع کے دوران اور مقبوضہ فلسطینی علاقہ اور اسرائیل کے منظم زیادتیوں پر بیل مقامی تحقیقات شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا گیا جمرات کے روز اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی اور فلسطینی وفت کی جانب سے اقوام متحدہ کے خصوصی جلاس کے بعد سنتالیس موالک میں سے چوبیس موالک نے قرارداد کے حق میں نو موالک نے خلاف وٹیوریس طرح ایک قرارداد منظور کی گئی اس قرارداد میں اسرائیل غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے اور مغربی یروشیلم میں حقوق کی خلابرزیوں کی نگرانی اور رپورٹ کرنے کے لئے مستقل کمیشن انکواری تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کمیشن امتیازی سلوک اور جبر سمیت بار بار کشیدگی عدم استقام اور اس کے علاوہ تنازات کی روک تھام کی بنیادی وجوات کی بھی تفتیش کرے گی جو یقینی طور پر اسرائیل کی بہت بڑی ہار مانی جا رہی ہے اس میں کہا گیا کہ تحقیقات میں حقوق کو قائم کرنے اور قانونی کاروائی کے لئے شاید اکٹھے کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ قصور واروں کی شناک کریں تاکہ ان کے اعتصاب کیا جائے اسرائیل نے کہا کہ وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کرے گا اسرائیلی وجہ عظم نتھن یاؤ نے ایک بیان میں کہا کہ آج کا شرمناک فیصلہ اقوام متحدہ کی انسانی اقوک کونسل اسرائیل مخالف جنون کی ایک اور مثال ہے یہ تجارت بین اقوامی قانون کا مزاق اڑاتی ہے اور دنیا بھار میں نتاب سندوں کی حوصلہ عبزائی کرتی ہے غزہ پر حکومت کرنے والے فلسطینی گروپ اماس کے ترجمان نے تحقیقات کا خیرمکتم کرتو یہ اس کے اپنے اقدام کو جائز نظامت قرار دیا اور اسرائیل کو سزا دینے کے لئے فور اقدام پر زور دیا گیا فلسطینی تھارٹی نے قراردات کا خیرمکتم کرتو یہ کہا کہ اس سے اسرائیل کے نظام جبر اور فلسطینی عوام کے ساتھ امتیازی سلوک کو بین اقوامی سطر پر تسلیم کیا جاتا ہے جنوہ میں امریکی مشن کی طرف سے اقوام متحدہ میں جاری کرتا بیان میں کہا گیا کہ امریکہ نے کہا کہ اس فیصلے پر گہرہ افسوس ہے نظر رہاں میں اقوام متحدہ میں قراردات منظور ہوئی کہ اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا اس کی مکمل طور پر تحقیقات کی جائے گی کیوں شہری عبادی کیوں سکولوں کو کیوں اس کے علاوہ اس تعلق کو اس کے علاوہ میڈیا سینٹر اور نیوز چینل کی بلڈنگ کو کیوں نشانہ بنائے گیا شہری عبادی کو کیوں نشانہ بنائے گیا نہتے معصوم شہریوں کو کیوں جازوں کے ذریعے بمباری سے مارا گیا ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہو گیا اور جب سے یہ فیصلے کیا گیا گیا امریکہ اور اسرائیل تلملا اٹھے گئے اور ان کی چیخیں آسمانوں پر پہنچ رہی گئے اسرائیل نے بھی اس فیصلے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا اور امریکہ نے بھی اسی قسم کا ملہ جلہ رد عمل دیا گیا ناظرگرامی یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو فلسطینیوں کی بہت بڑھی جیت ہے کہ اقوام متحدہ میں اگر کوئی قرارداد منظور ہوتی ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے آنکھ میں اکثر اکثر ہمیں دیکھنے کو ملنے ہی ملتا اکثر اوقات مسلمانوں کے خلاف فیصلے آتے ہیں لیکن اس مرتبہ اقوام متحدہ میں ووٹنگ ہوئی اور چند مالک نے فلسطینیوں کا ساتھ دے دیا اسرائیل کے خلاف اب تحقیقات شروع کی جائیں گی لیکن اقوام متحدہ میں قرارداد منصور ہوتی رہتی ہیں تحقیقات بھی ہوتی رہتی ہیں یہ وہی اسرائیل ہے جس کو دنیا کا سپر پاور جو اپنے سر پر تاج رکھنے کے لیے اس وقت تگو دو کر رہے امریکہ وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا گئے اقوام متحدہ کے اجلاس کو فوری طور پر طلب کیا گیا تھا لیکن امریکہ کے ڈوللڈ ٹرمپ نے مکمل طور پر اور دوسری طرف آپ کو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے اس اجلاس کو روکنی کی خبریں نے یہ چیز کی مکمل طور پر تائید کی تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو روکا جائے امریکہ اسرائیل کو فری ہنٹ دینا چاہتا ہے کہ چند دن ہیں آپ کے پاس کھل کر مارے انہیں امریکہ اسرائیل کو ہر لحاظ سے ہر ماز پر سپورٹ کرتا ہے ناظرین گرامی امید کرتے ہیں کہ جو پونٹ سامنے آپ کے سامنے رکھیں وہ انتائی آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں گے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے دنیا کو بتائیں کہ فلسطینیوں کی کیسی جیت ہو رہی ہے اور فلسطین کی آزادی ان قریب ہے اسرائیل کی بہت بڑی گھار ہے اللہ نگبان پاکستان زندہ بار